اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیمر بون لیکچے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم بتاتی چلوں کہ آپ میرے چینل لیڈی ڈالس اف ایڈوکیشن کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے اور ویڈیوز کو سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیمر بون ہمیں پتہ ہے کہ یہ بون ہمارے پاس تھائے کی بون ہوتی ہے اور ابھی ہم نے ریسنٹ لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا پیلوک بون کو اس کی آسٹیولوجی دیکھی پھر اس کی پیلوک ٹلٹنگ کو دیکھا ابھی ہم نے مسکولر اٹیشمنٹ پہ نہیں گئے کیونکہ ہماری مین چیز ہے آسٹیولوجی اگر ہمیں آسٹیولوجی آئے گی اس کی لیبلنگ آئے گی تو اس کے مطابق ہم نیمنگ بھی مسئل کی کر لیں گے فور اگزیمپل ہمارے پاس کوئی ایک ایریہ جیسے کہ کوارڈریٹ تیوبرکل ہے اس کے ساتھ کوارڈریٹس فیمورس مسل جو ہے وہ اٹیج ہوتا ہے تو اس کے نیمز کے تھروں ہم نے یعنی آسٹیولوجی میں پڑے اس لوکیشن کے تھروں لیبلنگ کے تھروں ہم نے اس کے مسل کو ایجلی میمورائز کر لینا ہوتا ہے تو آسٹیولوجی میں نے آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہی ہے پھر مسلز کو اس کی اوریجن اور انسرشن کو تو انسان یاد کر ہی لیتا ہے تو اب ہم نے فیمر بون کی کچھ important points discuss کرنے یہ اس کا interior view ہے یہ اس کا posterior view ہے ہم دونوں اس کی لیبلنگ دیکھیں گے دونوں طرف سے پہلے ہم فیمر کی تھوڑی سی important اور intro دیکھ لیتے ہیں کہ فیمر ہماری body میں thigh کی bone ہے یہ لیٹن ورڈ os femoris سے derived ہے یہ نیم os femoris جس کا meaning ہے thigh bone یہ ہماری body کی سب سے زیادہ strongest largest اور ساتھ ہی ساتھ اب کہتے ہیں vertically largest کیونکہ horizontally ہم نے دیکھا تھا clavicle bone تھی ہماری body میں جو largest تھی لیکن وہ horizontal ہمارے پاس bone تھی body کی لیکن femur ہمارے پاس ایک ایسی bone ہے جو کہ thigh میں present یعنی lower limb کی bone ہے اور یہ vertical way میں present ہوتی ہے ہماری body میں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے اور vertical longest bone in our body ہے femur ہمارے پاس اور جو اس کی shaft ہے وہ اس کی length سب سے زیادہ یہ ہمارے پاس اس کی shaft یعنی body ہے ہمارے پاس femur bone کی اور اگر ہم اس کی height کی بات کریں تو اس کی یہ جو shaft کی length ہے یہ سب سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس femur bone کی جو height ہے یہ ہمارے body میں one fourth ہے ہماری total body height کے یعنی کہ 26.74% ہے ہمارے total body height کے تو ہم کسی بھی individual کی height کو calculate کر سکتے ہیں through the calculation of femur bone height تو یہ important points ہیں جو کہ آپ کہ سکتے ہیں femur bone کی importance میں آتے ہیں اب ہم اس کی function کی طرف آتے ہیں ہمیں پتہ ہے femur bone کا function ہے کہ اس نے pelvic bone جو اس کے یہاں پر head پر attach ہوتی ہے sepherical head کے ساتھ ہمارے پاس ایک concave groove کے اندر ہوتی جیسے ball and socket joint بنتا ہے اور وہ ہمارے پاس کیا تھا جو ہم نے previously پڑھا ہے وہ ہمارے پاس تھا acetabulum of pelvis اس کے ساتھ یہ جا کے attach ہوتا ہے ball and socket joint بناتا ہے اور یہ ہمارے پاس lower limb کا joint بن جاتا ہے اور یہ اس کا function ہے کہ یہ ہماری body کے upper region کو translate کرتا ہوا downward لیتا ہوا tibia اور patella جو ہے اس کے ساتھ جا کے articulate ہوتا ہے تو یہ points آپ نے یاد رکھنے جو کہ ہمیں lower limb اور pelvis کے درمیان connection کے طور پر میں یاد ہونے چاہیئے یہ ہمارے پر سپھریکل کریں گے تو اس میں دیکھیں گے یہاں پر آپ کو صرف یہ point یاد رکھنے کہ fovea ایک depression ہے head کے superior side پر اور ہمارے پاس یہ ligaments کے ساتھ attachment دیتا ہے اس کے نیچے اگر آپ آتے ہیں پہلے ہم پوسٹیئر کی طرف جائیں گے یہ ہمارے پاس neck آجاتی ہے اور ہم نے یہ چیز دیکھی تھی bone کو جب ہم نے ایزا basic study کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس region ہوتا ہے epiphyses یہ diaphyses یہ بھی epiphyses اسے ہم کہیں گے proximal epiphyses اسے distal epiphyses اور diaphyses epiphyses کے in between ہوتا ہے اور ہمارے پاس epiphyses اور diaphyses کے in between ہوتا ہے metaphyses جہاں پر bone کی growth اور development ہونی ہوتی ہے metabolism کہہ ستے ہیں آپ پر growth rate جو ہے وہ پورا ہمارے bone کا decide کیا جاتا ہے تو وہ پر growth plate بھی پڑی تھی جو کہ اس region میں present تھی metaphyses میں ہی جسے ہم epiphysial line growth plate کہتے تھے وہ یعنی کہ cartilage تھا growth plate ہمارے پاس وہ turn ہو جاتا into bone پھلکل bone میں convert ہو جاتا تو اسے ہم کہتے ہیں ossified یا ossification کہتے ہیں اس process کو تو یہ بھی point آپ کو اس femur bone سے یاد آگیا ہوگا پھر ہمارے پاس اس کی ہے یہ جو ایک آپ کو structure نظر آرہ ہے surface raise ہوا نظر آرہ ہے اسے ہم کہیں greater trochanter اور ان دونوں کی in between line dotted میں نے show کی ہے جو lesser trochanter اور greater trochanter کے in between ہے اسے ہم کہیں enter کیونکہ in between ہے trochanteric line inter trochanteric line یعنی lesser or greater trochanter کے in between جو line present ہوتی ہے پھر ہوتے ہیں تھوڑی extension bone کی ایک ہمارے پاس اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ہوتا ہے medial سائٹ پہ because medial ہمارے پاس pelvic bone ہے جس کے ساتھ attachment ہو نی ہے تو یہ medial end ہے یہ lateral end ہے تو medial epicondyle اس region میں present ہے lateral epicondyle اور ان کے in between جو space ہے اسے ہم کہتے ہیں patellar space جس کے ساتھ جا کے femur bone اپنے distal end میں articulate ہونا ہوتا ہے with the patellar bone اور ساتھی ساتھی tibia bone اس کے بعد اگر ہم یہ ہم نے سارا دیکھ لیا اس کا interior view اب ہم آتے اس کے posterior view پہ posterior view ہمیں ذرا غور posterior view دکھایا گیا greater trochanter کا جو کہ یہ ہم کہتے ہیں trochanter crust کیونکہ یہ crust کی shape بنا رہا ہے اور یہ ہم جس ہم کہتے ہیں quadrate tubercle جس کے ساتھ quadrate femoris muscle جا کے attach ہوتی ہے پھر ہم پاس two lines start ہوتی ہیں pectineal line یہ gluteal tuberosity یہ دونوں lines یہ start ہوتی ہیں اور start ہو کے join ہو کر ایک line بناتی جیسے ہم linea aspera کہتے ہیں linea aspera کے بھی ہمارے پاس two lips ہوتے جو head کی طرف اسے medial lip کہیں گے اور جو ہمارے پاس دوسری opposite side ہے اسے lateral lip of linea aspera کہیں گے اور یہ end up ہوتا ہے to the distal end of the posterior aspect of femur bone اور ہمارے پاس بناتا ہے lateral supra condyler line جسے ہم supra condyler ridge کہتے ہیں اور اسی طرح opposite side پہ medial supra condyler ridge بنتا ہے یہ lines میں lateral اور medial supra condyler ridge کو show کری ہے supra condyler name سے indicate ہے کہ condyles superiorly present ہے اور پھر ان دونوں کے in between جہاں پر یہ end up ہو رہی ہے linea aspera convert into supra condyler ridge یہاں پر end up ہوتے وقت surface بن ہے جسنا ہمارے پاس humerus bone میں ہم نے ایک fossa پڑا تھا اسی طرح سے یہاں پر popletial fossa بنتا ہے اور یہ اس کا surface ہے popletial fossa اسے ہم popletial surface بولیں گے اب ہمارے پاس posteriorly present ہیں دو condyles یہ ہمارے پاس یہ condyles ہیں یہ lateral condyles یہ medial condyles ہو رہی ہے with the tubercle یہ آپ ایک raised surface دیکھ رہے ہیں جسے ہم adder tubercle بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ two condyles ہیں جس میں سے یہ ہے lateral condyles اور یہ ہے medial condyles تو اس کے in between دو condyles کے درمین بھی ایک surface ہے جسے ہم inter condyler fossa یعنی کہ condyles کے بیچ میں present fossa کو discuss کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی پوری labeling تھی یہ اتنی difficult نہیں ہے اگر آپ دیکھیں interiorly جو تھی وہ میں نے بتائی اور یہ medial present تھی اب اگر ہم بات کریں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون سی ہمارے پاس right femur ہے اور کون سی left ہے تو آپ کو صرف two points یاد رکھ ہمیشہ condyles posteriorly present ہوں گے دیکھیں interiorly میں آپ کو patelar surface کافتا ہے یہ interiorly present ہے آپ پتہ ہے کہ ہمارے پاس anterior یعنی front side پہ بنتا ہے تو یہ ہی پر patelar surface present ہوگا جہاں پر femur نے distal end کے ساتھ articulate ہون ہے with the patella bone تو posteriorly یعنی back اگر ہم view کرتے ایک thigh کو تو آپ کو پتہ ہے اس region میں condyles ہوں گے تو posteriorly condyles present ہوتے ہیں اور head ہمارے پاس ہمیشہ medially present ہوگا یہ ہمارے پاس head ہے یہ medially body present ہوگا because اس نے جا پیلویس bone کے ساتھ articulate ہونا ہوتا ہے اور ایک hip joint بنانا ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ medially present ہوگا یہ دو points اگر آپ یاد رکھیں گے اس کی base پہ آپ آسائن کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس right اور left femur bone ہے تو یہ تھا ہمارے topic جس میں ہمارے femur bone posterior view تک confined ہے جیسے کہ posterior view میں ہی آپ کو condyles نظر آئیں گے anterior view میں patellar surface اس کی جگہ پر آپ کو نظر آئے گا تو یہ points آپ اپنے mind میں رکھنے اور جو social networks آپ use کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو afford نہیں کر سکتے expensive books تاکہ اس طرح کی astrology کو ڈیٹیل میں study کر سکیں وہ زیادہ زیادہ benefit gain کر سکیں شکریہ اللہ حافظ